موسیقی اب دونوں صدارتی نظام اور پائلمین نظام اب دونوں میں فرق کیا ہے دنیا میں کیا تجربات ہیں اور آفٹرال پاکستان کو موجودہ حالات میں کس نظام کی ضرورت ہے ہم اس سبجیک میں بات کریں گے شاہ صاحب پہلی پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو یہ بتائیں کہ بسیکلی پائلمین نظام کیا ہے پریزیڈنشل نظام کیا ہے اس کے بعد دنیا کا اس معاملے میں مختلف دنیا کے ملکوں کا کیا تجربات ہیں اور کیا کیا ان کے آؤٹکمز ہیں شاہ صاحب یہ ہے کہ دونوں نظام صدارتی اور پائلمانے دونوں جمہوری نظام ہیں اور کئی ملکوں میں کچھ ملکوں میں صدارتی نظام چل رہے ہیں کچھ میں پائلمانی نظام چل رہے ہیں کچھ ملکوں میں وہ کامیاب رہے ہیں دونوں اور کچھ ملکوں میں دونوں ناکامیاب رہے ہیں تو اس مطلب یہ ہوا کہ کسی اگر کوئی نظام حکومت ہے اور وہ جو اس ملک کی جو گراؤن ریالیٹیز ہیں اس سے مطابقت نہیں رکھتا وہ نظام تو وہ فیلیور ہوگا اور اگر وہ نظام حکومت ایسا ہے جو اس کے جو معاشرہ ہے جو اس جو تاریخ ہے اس قوم کی یا ان لوگوں کی اس کی مناسبت سے وہ ان چیلنجز کو ریزالو کرے گا ایڈریس کرے گا تو پھر وہ کامیاب ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کسی پر تھپا لگانے سے کہ یہ پائلمانی نظام ہے تو آٹومیٹیکلی کامیاب ہو جائے گا یہ جب پریزیڈنشل نظام ہے تھپا لگانے سے آٹومیٹیکلی نہ کامیابی ہوگی نہ ناکامیابی ہوگی کامیابی اس کا انحصار اس پہ ہوگا کہ آپ نے جو نظام حکومت بنایا ہے آیا وہ تاریخ جو ہے اس قوم کی ان حقائق کو سامنے رکھے آپ نے کہا جو کلچر ہے جو جس انداز سے لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں جو ویلیو سسٹم ہے اس سے کیا ہے اب ہم پاکستان کو جب دیکھتے ہیں تو یہاں کے جو صوبے ہیں جو علاقے ہیں یہ صدیوں سے ایک آٹوکریٹیک اور ایک ظالمانہ حکم جو قرآنی دی ظالمانہ حکمرانی اور اس کے تحت ان لوگوں نے زندگی گزاری ہے جس میں کسی کے کوئی حقوق سیویل فرنڈامنٹل رائٹس اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی اور یہ ان کی زندگی جو تھی وہ بس علاموں سے تھوڑی ہی بہتر تھی ایک تو یہ بات تھی دوسرا یہاں کے کلچر جو پیٹرن اگر دیکھیں تو وہ ایسا ہے کیونکہ یہاں میں میڈل کلاس صدیوں سے یا پیچھوے سو سال سے آپ دیکھیں تو میڈل کلاس اتنی نہیں تھی کہ تاکہ وہ ایک فورس بن سکے لہٰذا یا اوپر والے جو بھی حکمران تھے یا نشل عام محسز اور کلچرل ہیبٹ یہ رہی ہے عادتیں یہ رہی ہیں کہ اگر حکمران تک کے کو آپ نے ڈسکریشن دے دی کہ کوئی چیز برزی سے کریں اپنا سیلف ڈسپلین تو سیلف ڈسپلین ہمارے کلچر میں نہیں ہے آپ اگر ڈسکریشن دے دیں گے تو وہ ڈسکریشن اپنے مفاد کے لئے استعمال کرے گا اپنے خاندان کے مفاد کے لئے استعمال کرے گا سوسائیٹی یا عوام کے لئے استعمال نہیں کرے گا چونکہ ہماری ہسٹری نہیں ہے یہ تو ایک تو یہ دو باتیں بہت ضروری ہیں کہ زیادہ ڈسکریشن دہا دیں گے وہ عوام کے لئے نقصاندہ ہوگا تیسری بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نظام حکومت جو آپ بنا رہے ہیں وہ کس کے فائدے کے لئے ہے فہوز گل آیا یہ عوام کے فائدے کے لئے ہے یا یہ حکمران طبقے کے فائدے کے لئے ہے کوئی دونوں کا نظام الگ ہے تو آپ اگر ہسٹری کو ذہن میں رکھیں کلچر کو رکھیں اور ان نظام حکومت کے مقاصد کیا ہیں آیا سب کے بلے کے لئے یا چند لوگوں کے لئے یہ تین چیزیں اگر آپ رکھیں گے اور پاکستان کی بہتر سال کے تاریخ آپ اس پر نظر دائیں اور یہ بھی دیکھیں کہ عوام کی حالت کس انداز سے یا تبدیل ہوئی ہے یہ نہیں ہوئی ہے تو جو دو تین باتیں جو سامنے نظر آئیں گی ہمیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان کے نظام حکومت میں حکمرانوں کو بہت زیادہ ڈسکریشن ملا ہے پچھلے بہتر سالوں میں اور اس ڈسکریشن کو انہوں نے اپنے فائدے کی لئے استعمال کیا ہے یا اپنے خاندان کے لئے یا یار دوستوں کے لئے عوام کے لئے استعمال نہیں کیا ہے نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جہاں عوام غریب سے غریب تر ہوتے گئے ہیں وہاں حکمران امیر سے امیر تر ہو کے گئے ہیں چونکہ وہ جو ڈسکریشن ہے اس کا غلط فائدہ اٹھاتے رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک کلچر یہاں پہ ہو گیا ہے کہ حکمران طبقہ تو قانون سے اوپر ہے حکمران طبقے پہ قانون کا اطلاق نہیں ہوگا دو سو سال پہلے بھی ایسے تھا ٹالپروں کے زمانے میں بھی ایسا تھا کلوڑوں کے زمانے میں بھی ایسا تھا اس سے پہلے زمانے جو تھے یا پجاب میں ہو یا ہندوستان کے دوسرے علاقے یہ کلچر ایسا ہے صدیوں سے کہ قانون غریب کے لیے ہوتا تھا امیر اور حکمران کے لیے قانون نہیں تھا اور جب قانون نہیں تھا تو وہ اس ڈسکریشن کو اپنے مفاد کے لیے اور عوام کے خلاف استعمال کرتے تھے اور نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کہ عوام غریب سے غریب تر اور حکمران جو ہے وہ ریاضہ ریاضہ شاستدان تقریباً شاستدان سب کیونکہ وہ ایک دوسرے میں باٹھتے ہیں اب آئے اور کسی نے کہا ہے کہ پولٹکس is the best business in پاکستان وہ حقائق جو بتا رہے ہیں کسی کو آپ دیکھیں بیس پچیس سال پہلے وہ کیا حیثیت تھی اور اس کے بعد کوئی business نہیں تھا کوئی آلہ تعلیم بھی نہیں تھی کوئی profession بھی نہیں تھا سوائے سیاست کے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا پاندہ سے پندرہ سال کی سیاست کے بعد کسی کے دوبئی میں properties ہیں کسی کے لنڈن میں کسی کے نیویارک میں کسی کے دنیا کے کونے کونے میں کچھ لوگ تو کچھ لوگ تو اپنی ذات میں multi national corporations ہو گئے ہیں دنیا کے کئی ملکوں میں ان کے business چل رہے ہیں اور غریب یہ یہاں پہ اس کو دو وقتی روٹی جو ہے وہ میسر نہیں ہوتی تو صاحب یہ ہمارے نظام میں یہ خریابیاں جو پیدا ہوئیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا نظام حکومت ہماری تاریخ ہمارا کلچہ اور جو ہماری ضروریات ہی عوام کی اس کے لیے یہ مناسبت نہیں رکھتا تھا ان کے لیے فائدہ مند نہیں تھا اور میں یہ عرض کروں گا کہ بہتر سال میں سوائے وہ چند سال جب عیوب خان حکمران تھے وہ ایک صدارتی نظام تھا باقی جتنے بھی سال رہے ہیں یہاں پہ پاریمانی نظام رہا ہے حتیٰ کہ جنرل زیا اور جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں بھی پرائیم منسٹر تھے اسیمبلیاں تھی اور ان کے وارٹ لے کے وہ بنتے تھے اور جو حضراء تھے وہ بھی اسیمبلی کے ممبر سے ساری چیزیں پاریمانی نظام تھی شاہ صاحب نے بات کرتے ہیں ایک وقفہ لیتے ہیں ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین شاہ صاحب آپ نے بتایا پریزیڈنشل سسٹم صداعاتی نظام اور پارلیمان نظام کی چیزوں کی وجہ سے جو سیاستدان ہے حکمران ہے وہ امیر ہو گیا کیونکہ حکمران تو ایک اوپر نظر آتا ہے دوسرے حکمران ان کو حکمران بنانے والے تو سیاستدان ہیں یا عوام کی نمائندے ہیں وہ امیر ہو گئے عوام غریب ہو گیا تو دنیا کے اور ملکوں کے ساتھ اگر موازنہ کریں تو دنیا میں اور ملک مادلز بھی ہوں گے اس طرح کے تو انہوں نے اس سیٹیوشن سے کیسے نکلے اور یہاں پاکستان میں کیا صورت آنڈ ایک صاحب اگر ہم کامیاب مثال ملکوں کے لیتے ہیں تو مثلا صدارتی نظام ہے جن ملکوں میں کامیاب رہا ہے اس میں یونائٹیڈ سٹیٹس امریکہ میں رہا ہے فرانس میں ہے یہی نظام جو وہاں پہ چل رہا ہے ان کے علاوہ ساؤتھ کوریا میں پریزیڈینشل سسٹم تھا اور فوری طور پر کہاں سے کہاں لے گیا ترکی میں پریزیڈینشل سسٹم چل رہا ہے آج کل وہاں پہ بھی اس طرح اور ملک ہیں اپنے ساؤتھ امریکہ میں آرڈینٹینہ میں ہے برزیل میں ہے میکسیکو میں ہیں سب میں پریزیڈینشل سسٹم چل رہا ہے اور اچھی ترقی انہوں لوگوں نے کی ہے اس طرح پریمانی نظام بھی ہے پریمانی نظام تو شروعات ہوا برطاریہ سے وہاں پہ کامیابی سے چل رہا ہے آسٹریلیا میں چل رہا ہے نیوزیلینڈ میں چل رہا ہے کیرادا میں چل رہا ہے سویڈن میں چل رہا ہے ڈینوارک میں چل رہا ہے لیکن کئی ایسے ممالک ہیں جہاں نہ پریمانی نظام کامیاب رہا اور نہ صدارتی نظام کامیاب رہا ہے تو جو پاکستان میں اگر ہم آتے ہیں میں ہندوستان کی مثالوں لوگ بات کرتے ہیں انڈیا میں کئی سالوں سے کئی سیاستدان کئی جرلیسٹ کئی انٹیلیکچول تانشور لکھنے والے کئی بات کا یہ کئی سالوں سے رونا رو رہے ہیں کہ پاہلی امنی نظام ہندوستان میں فیل ہوا ہے اس نے ہماری ترقی کے رختار چین سے ہمیں پیچھے کر دیا ہے اب وہ اس کے تبدیل کے لئے وہاں پر تو وہاں پر بھی کامیاب نہیں ہوا ہے پاہلی امنی نظام اور پاکستان کی جس طرح میں نے ارز کیا کہ پاکستان کا بہتر سال کا تجربہ تو یہ بتاتا ہے کہ سوائے ایوب خان کے آٹھ نو سال جو تھے باقی ہمارے چو سٹھ سال جو گزرے رہے ہیں وہ سارا پاہلی امنی نظام تھا اب اس میں ایک مطلب کہ ایک نظام چڑھا ہمارا چو سٹھ پینسٹ سال تک اب اس نے عوام کے لئے جو مشکلات پیدا کی جو ہم سب کے سامنے ہیں ہمارا جو معاشرہ ہے اس پہ نظر ڈالے کہ ہمیں بروکن سوسائیٹی فریکمنٹل معاشرہ ٹکڑو میں بٹا ہوا ہے کوئی یونٹی کوئی اتحاد نہیں ہے غربت تین جنریشن جسے پوچھو کہ میں پنجابی ہوں سندھی ہوں بلوچ ہوں پتھان ہوں پاکستانی باد میں بتائے گا یا نہیں بتائے گا یہ یہ ایک بڑا ڈراب ہے کسی اسٹیٹ کا مطلب ہے کہ نتیجہ دیکھیں ایک تو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ چونسٹھ سال تک ہمارے پاس پارلیمنی نظام رہا حتیٰ کہ ملٹری رولرز جو تھے زیار دھب کا پرویز مشرب ان کے زمانے میں بھی پارلیمنی نظام تھا صرف یہ تھی کہ ان کو ملٹری کے سپورٹ تھی ڈریکٹ تو یہ چونسٹھ سال کے نتیجے میں انہوں نے کہا ہمیں پہنچایا اس ملک کو فراغمنٹڈ ٹوٹی پھوٹی سوسائیٹی اس طرح آپ نے کہا پاکستانی کم ہے باقی کوئی اس صوبے کا ہے کوئی فلاں کا ہے کوئی مجارٹی ہے کوئی مدارٹی ہے کوئی بڑے صوبے کا ہے کوئی چھوٹے صوبے کا ہے کوئی اس زبان کا ہے کوئی دوسری زبان کا ہے یعنی یہ اتحاد ایک کا اور ایک پاکستانی ہے اس سے انٹیگریشن ہونی چاہیے تھے اس کے بجائے ایک ٹکڑی ٹکڑی میں معاشرہ ہمارا بٹ گیا ہے غربت بے تہاشا ہے جہالت بے تہاشا ہے بے روزگاری بے تہاشا ہے تو بھائی بہتر سال کس کا فائدہ ہوا اور کیوں ہوا وہ ہم نے بات کی کہ زیادہ آپ حکمرانوں کو دیکھیں کہ پہلے ان کی حیثیت کیا تھی اور پانچ دس یا پندرہ سال کی حکمرانے کے بعد کیا حیثیت ہو گئے اب ہمارے معاشرے میں ہمارے معاشرے میں اور چند خرابیاں ایسی ہو گئی ہیں اس نظام حکومت میں ایسی خرابیاں پیدا کی ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ نظام حکومت تبدیل نہ ہوا تو عوام کی جو صورتحال ہے وہ کبھی اگلے بہتر سال میں بھی بہتر نہیں ہوگی اب کیا خرابیاں ہمارے نظام میں آ گئی ہیں ایک ہمارے نظام میں یہ جو پارلیمنی نظام ہمارا چل رہا ہے اس میں سیپریشن آف پاورز کوئی نہیں ہے اس میں اگزیکیٹیو اور لیجسلیچر آپس میں ملے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ لیجسلیچر جب بھی چاہے اگزیکیٹیو کو نیچے کر سکتی ہیں یا بلیک مل کرتا ہے ایک پہلی بات کیا ہوئی کہ اس سسٹم میں پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ہمیشہ موجود رہتی ہے کبھی بھی جیسے آپ دیئے گئے کئی بار دیکھا ہے آج کل بھی دیکھ رہے ہیں جب کسی کو خیال آیا کہ حکومت کو یہ ہے تو چار آدمی ادھر سے ادھر ہوگئے پانچ ادھر سے ہوگئے ہارس ٹیڈنگ ہوئی بلیک میلنگ ہوگئے تو ایک تو انہیرنٹ ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلیٹی رہے گی رہی ہے نمبر دو نمبر دو انکومپیٹنس ہے حکمران طبقے میں ایسا سسٹم ہے کہ آپ جو وزیر ہیں مثلاً جو بھی آل آلہ عہددار ہوں گے آپ سارے منسٹرز وہ تین سو آدمی یا چار سو آدمی جو قومی اسمبلی یا سینٹ کے ممبر ہیں یا جو صوبہ اسمبلیوں کے ممبر ہیں وہاں سے آپ یہ ٹیلنٹ پول آپ کا تین یا چار سو آدمیوں کا ہے وہاں سے آپ منسٹرز چننیں گے یا جو چیئرمن مختلف کمیٹیز کے ہیں یا جو سیکریٹریز ہیں بڑے تو آپ کا ہمارا جو تعلیم آفتہ معاشرہ نہیں ہے تو ہمارے ہاں لوگ جو پہنچتے ہیں اسمبلی میں سوائے چند آنرابل ممبرز کے جو آلہ تعلیم آتے ہیں بڑی مجارٹی جو ہے وہ ان کی اتنی تعلیم ہے نہیں نہ ان کا کوئی گورننس کا تجربہ ہے لیکن آپ مجبور ہیں انہی میں سے آپ لیں گے اگر آپ پریزیڈنشل سسٹم پہ جاتے ہیں تو آپ کا ٹیلنٹ پول جو ہے سارا ملک ہے آپ سارے ملک سے جو اچھے سمٹے ہیں آپ ان کو لے سکتے ہیں دوسری بات یہ ہو گئی تیسری بات یہ ہو گئی بدقسمتی سے یہ ہے کہ یہ جو انسٹیبلیٹی اس میں ہوتی ہے کہ کبھی بھی آپ کسی حکومت کی پگڑی اتار سکتے ہیں چار آدمی ادھر ہو چار تو اس سے ایک چیز نے جنم لیا ہے وہ کیا چیز ہے وہ ہے کہ ہمارے خاص طور پاکستان دوسرے ملکوں میں بھی ایسے ہی ہوا ہے پاکستان میں کیا ہے پالیسی بنا لی ہے کہ کرپشن آو برائیبری دے کے نمائندوں کو خوش کیا جائے تاکہ حکومت کی کنٹینیوٹی رہے اگر آپ یہ دروازہ بند کر دیں گے تو اگرے دن آپ کے خلاف لو کانفیڈنس موشل آ جائے گا آج کل جو عبران خان صاحب کے حد صاحب سامنے یہی چکر ہے کہ اور تو مسئلہ نہیں مسئلہ یہ ہے کہ بھئی آپ نے وہ دکان بند کر لی ہے تو تیسرا اس نظام میں دروازہ کھلا ہے کرپشن تھا چوتھا یہ نظام ایسا ہے جس میں انتظامیہ کی پولٹیسائیزیشن آٹومیٹیکل ہی ہو جاتی ہے ابھی جیسے آئی جی پہ جگڑا ہے ہمیں پسن کائی نہیں چاہیے 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 چونکہ اگزیکیٹیو لیجس لیچر آپ کے میں ہے تو پولٹیسائیزیشن آف ایڈمینسٹریشن وہ الگ اس کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور پانچی بات یہ ہے کہ عوام کو حقی نہیں ملتا پالی امنی نظام میں وزیر آسم کون ہوگا عوام نہیں چنتے چند لوگ جو بیٹھے ہیں وہ ڈیل کر کے چنتے ہیں صدایتی نظام میں عوام چنتے ہیں کہ ہمارا چیف اگزیکٹریٹر لیڈر کون ہوگا پالی امنی نظام میں عوام کو حق نہیں ہے وہ جو باس ہوتا ہے پالی امنی پارٹی کا یا جو ان کے وہ اپنے مفاد کہجئے کون میرا زیادہ خدمت کرے گا یہ نہیں ہوگا عوام کے خدمت کرے گا اگر اس پالی امنی پارٹی میں بھی چند اچھے کمپیٹنٹ لوگ ہیں وہ وزیر آزم یا وزیر آلہ نہیں ہوں گے جو زیادہ خدمت خدمت گزار ہوگا وہی ہوگا ناظرین ایک وقفہ ملتے ہیں وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین شاہ صاحب آپ نے بیماری بھی بتا دی کیا ہے انویسٹیگیشنز کر کے ثابت بھی کر دیا کہ یہ لیباوٹی ٹیس سے یہ ہوتا ہے پریشن شگر پلیٹ لیٹس وگر یہ ہیں اب اس کا علاج بھی تو بتائیں کہ علاج کیا ہوگا مطلب کس طرح ہم عوام کو خود مختاری دے سکتے ہیں کس طرح ہم اس ملک میں خوشحالی لاسکتے ہیں تو اب آج ابھی یہ جو ہے وقفہ یہ مخصوص ہے اس کے لیے علاج کیا ہے اب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں جو ہیں جو دیمک کی طرح کھا رہی ہیں ہمارے معاشرے کو اور ہماری حکمرانی کو انہوں نے اتنا انکومپیٹن غلط کر دیا ہے اور ہمیشہ ان انسٹیبل وہ جو سیاسی عبال جو ہے وہ کبھی کم ہوتا ہی نہیں تو اس کا علاج جو ہے وہ صدارتی نظام میں حکومت میں ہے پارلیمنٹی نظام میں حکومت میں نہیں ہے اور میں ارز کروں گا کہ ان کی وجوہات کیا ہیں پہلے مرز کے ہم نے کہا کہ پولیٹیکل انسٹیبلیٹی وہ رہتی ہے پارلیمنٹی نظام میں ہم دیکھ رہے پاکستان میں ہمیشہ تو صدارتی نظام میں پولیٹیکل انسٹیبلیٹی کا دروازہ بند ہے وہ کیوں کہ صدر ہو یا جو لیجسٹریچر ہو اس دو سال کے لیے چار سال کے لیے پانچ سال کے لیے جو بھی تہہ ہو فکس ٹرم کے لیے نہیں اس لیے دیکھیں پانچ سال مالا معاملہ جو ہے کئی جگہوں پہ چار سال ہے اس کو چار سال کیوں میں کر گئے بھلے ہے بھلے کر مطلب ہے جو بھی تہہ مرز بھی ہے کہ دو تین چار جو بھی کرے لیکن پھر اس میں حکومت کی جو ہے پگڑی آپ اچھال نہیں سکتے فکس ٹرم ہے ایگزیکیٹر کا بھی لیجسٹریچر کا بھی تو یہ جو انسٹیبیلٹی ہے پولیٹیکل انسٹیبیلٹی اس کو آپ ختم کر سکتے ہیں صدارتی نظام سے کہ بھئی چار سال کے لیے صدر صاحب آگیا چار سال کے لیے اسیمبلی آگئی چھے سال کے لیے سینٹ آگئی آپ بیچ میں کسی کی پگڑی نہیں اچھال سکتے نمبر دو صدارتی نظام میں ملک کا حاکم یا حکمران کون ہوگا یہ حق عوام کو ہے جو پولیٹیکل پارٹی کے باسز کو یا چار یا چھے لوگوں کو نہیں ہے تو جو ایجنڈا ہوگا جو جب کمپین ہوگی تو وہ کمپین یہ ہوگی کہ عوام کے فائدے کے لیے یہ کروں گا کیونکہ عوام کی ووٹ سے وہ منتخب ہوگا وزیر آزم ہم یہ اپنے وہ ناظرین جو اس ششوں پنج میں کہ وہ کیا ہے کہ ان کو عوام چنے گی وہ اس کا صدارتی نظام میں یہ ہے کہ بندہ یعنی ہر ووٹر صدر کے لیے ووٹ دیتا ہے صدر کے لیے دیتا ہے یعنی وہ اس لیے چنے گی سر عوام چنے گی اس کو صدر کو تو جو کیڈیڈیٹ ہوں گے یہ اپنا ایجنڈا یا پروگرام دیں گے وہ دیں گے کہ عوام کے لیے ہم یہ کریں گے یہ کریں گے تاکہ عوام ہمیں ووٹ دے دیں پرائی منسٹر عوام اس کو چنتے ہی نہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون ہونے والا ہے یہ تو بند کمرے میں بیٹھ کے جو ڈیل وغیرہ ہوتے ہیں جو پارٹی کے سربراہ ہے وہ فیصلہ کریں گے تو عوام صدارتی نظام میں عوام چنتے ہیں اپنے لیڈر کو پالی امنی نظام میں وہ چند قومی اسمبلی کے نمبر چنتے ہیں وہ چنتے ہیں اور وہ بھی اپنے مفاد کے لیے عوام کے مفاد میں اس میں نہیں آتا دو باتیں وہ پیسے بھی لیتے ہیں سب چیزیں ہوتی ہیں پیسری بات جو ہے کہ چونکہ سیپریشن آف پاور ہے اگزیکریٹیو کی اور لیجسٹریچر کی اور یہ بھی ہے کہ آپ بیچ میں کوئی وجہ دے کے یہ نہیں کسے ہم ناراض ہوگے ہمارے تحفظات ہیں یہ جو آٹھ کا لکھ کوڈ ورڈ چلتا ہے تحفظات ہیں پتا عوام کو نہیں پتا ہوں یہ تحفظات ہیں کیا وہ کچھ نہیں ہیں تو یہ کوڈ ورڈ چلتا ہے پھر جب آپ بات کریں گے نیگوسیشنز میں تو چونکہ وہ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ تحفظات ہیں آئے ہمارے ساتھ بات کریں نیگوسیشنز کریں ہمیں خوش کریں نہیں تو ہم آپ کو ووٹ اپ نو کانفیڈنز دیں گے ہم ادھر سے ادھر چلے جائیں گے یہ چونکہ وہ ٹینئر فکسٹ ہیں حکومت کا بھی لیجسلیچر کا بھی تو یہ دروازہ جو ہے بلیک میل کرنے کا صداعتی نظام میں بند ہو جاتا ہے صداعتی نظام میں یہ دروازہ بند ہے آپ بلیک میل نہیں کر سکتے کوئی تحفظہ نہیں عوام کے سامنے آپ جائیں چار سال یا تین سال کے بعد تو کرپشن جو ہے اس کو سبدے باب اس کا کیا جا سکتا ہے صداعتی نظام میں پالی امنی نظام میں کرپشن کا دروازہ بڑا کھلا ہوا ابھی تو اتنے دروازے بڑے ہو گئے ہیں کہ ان کو بند کرنا بھی مشکل ہے لہذا آپ سسٹم کو تبدیل کرو پھر یہ دوسرا یہ کہ پاکستان میں ہر ایک کو یہ شکایت رہتی ہے تعلیم ہو صحت ہو اگری کلچر ہو انڈسٹری ہو کوئی شعبہ زندگی کا لے لے ہر ایک میں سیاست گز گئی ہے وہ اس وجہ سے چونکہ اگزیکلٹیو اور لیجسلیچر آپس میں انٹیگریٹیڈ ہوتے ہیں پاری امنی نظام میں صداری نظام میں دونوں الگ ہوں گے ہوتے ہیں لہذا جو پولیٹی سائیزیشن آف ایڈمنسٹریشن وہ نہیں ہوگی وہ دروازہ بھی بند ہوگا آپ پروفیشنل طریقے سے اپنے گورننس کو ایکسپورٹیز اور پروفیشنل انداز میں چلائیں گے اس میں سیاست کا عمل دخل کم ہوگا چونکہ جو میمبر صاحبان ہیں ان کی مرضی پہ منحصر نہیں ہے کہ حکومت کا کم کر دیں یا زیادہ کر دیں تو یہ چار پانک باتیں آپ کی کرپشن کا صدباب اس میں ہو سکتا ہے آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلیٹی صداری نظام میں کم ہو سکتی ہے آپ کی کورننس کی کمپیڈنس جو ہے وہ اس میں بہتر ہو سکتی ہے آپ کی پولیٹی سائیزیشن جو ہے ایڈمنسٹریشن کی وہ ختم ہو سکتی ہے کم ہو سکتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عوام کو حق ملتا ہے چننے کا کہ ہمارا لیڈر کون ہوگا بجائے اس کے کہ بند کمرے میں چار آدمی بیٹھ کے اپنی مرضی سے اور اپنے ڈیل ویل کر دیں یہ پانچ باتیں جو ہیں یہ صرف صدارتی نظام میں ہوتی ہیں یہ پارلیمنٹی نظام میں جو ہم آزما چکے ہیں چونسٹھ سال سے اس نے تو یہی جو ہماری جڑوں کو کھوکڑا کر دیا ہے ہمارے ہاں یہ اتنی نا اہلی اور کرپشن اور پولیٹی سائیزیشن جو ہے آپ تعلیم و اسیت کے کسی شعبے کو دیکھیں یہ سارے دروازے بڑی حد تک بد ہو جائیں یہ سب ریورس گیر میں جا رہی ہے تعلیم ریورس گیر میں کوئی چیکی نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے چونکہ یہ ہیں دونوں آپ اگر نہیں سنیں گے تو وہ ہمارے جو تحفظات ہیں وہ شروع ہو جائیں گے اور پھر وہ نو کانفیڈنس کا تریٹ آ جائے گا اس میں کوئی تریٹ ہے نہیں آپ برے ہیں یا اچھے ہیں دو سال کے بعد یا چار سال کے بعد عوام کے پاس جائیں وہ فیصلہ کریں گے اچھے ہیں یا برے ہیں مقصد یہ ہوا ہماری گفتگو کا کہ ہم نے چونسٹھ سال سے ایک ہی نظام استعمال کیا ہے پالی عملی نظام لیکن اس کو خراب کیا گیا ہے یہاں پر وہ جو شروع میں ہم نے کہا نا کہ یہاں پہ صدیوں سے جو ہمارا کلچر ہے جو تاریخ ہے جہاں پہ ڈسکریشن دیں گے حکمرانوں کو تو ڈسکریشن اپنے مفائدے کے لیے استعمال کریں گے جہاں ان کے قانون زہاد بند کر دے گا کبھی توڑ بھی دیتے گے اب اس میں اس اس قسم کے کلچر نے یہ خرابیاں پیدا کی ہیں جن کو ہم نے جن کا ذکر کیا اور ان خرابیوں کا علاج جو ہے وہ صدارتی نظام میں ہے جس طرح ہم نے ایکسپلین کیا کہ ہر ایک کا ایک علاج اس میں موجود ہے تو اگر مقصد یہ ہے کہ عوام کے فائدے کے لیے ہو اور اس کی غربت اور اس کی بیماریاں اور اس کی جہالت اور اس کی بے روزگاریاں کم ہو تو آپ صدارتی نظام کی طرف جائیں وہ بہتر ہوگا اگر آپ چاہیں گے کہ چند ہزار لوگوں کے لیے فائدہ ہوتا رہے سارے لوگ جو ہے وہ جو اسیملی والے بیٹے ہیں یا جو حکمران ہیں ان کے لیے چلتا رہے تو جس طرح یہ چل رہا ہے وہ صرف تو اپالیہ مانگی نظام ہو یہ نظام اگلے بہتر سال تک بھی آپ چرائیں گے تو پاکستان کے عوام کی جہالت پر کم ہوگی اور کی غربت بھی کم نہیں ہوگی ان کی بے روزگار بھی اسی طرح رہے گی اور حکمران طبقہ جو ہے وہ دوبائی اور ڈیو آکھ اور لندن سے لے کے باقی پیریس اور جرمنی اور آسٹریلہ تک پھیل جائے گا شیل صاحب مہربانی ناظرین اقتدام وزیر ہوا ہمارا پروگرام خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی